بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عبیداللہ ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمتاللہ مفتی صاحب کیا بارش میں نہانا سنت ہے اور یہ کسی حدیث سے ثابت ہے فلیز رہنمائی فرمائیں وعلیکم السلام ورحمتاللہ وبرکاتہ بارش میں نہانا یہ مستحب عمل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے چنانچہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر قال فحضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ حتی اصابہ من المطر فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ لِمَسَنْ عَتَهَذَا قَالْ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَاهَدٍ بِرَبِّهِ تَعَلَى چنانچہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ ایک دفعہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا کچھ حصہ کھول دیا اور وہ حصہ بارش کے پانی کے اندر بھیگ گیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا میں نے اس لئے کیا کیونکہ بارش کا یہ تازہ تازہ پانی اب ہی اپنے رب کے پاس سے آیا ہے اس لئے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کے اندر نہانا یہ مستحب عمل ہے اور یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور یہ پاک صاف پانی اللہ کے حکم سے اپنے رب کے پاس سے تازہ تازہ زمین پر آتا ہے اس لئے اس رحمت کو انسان کو لینا چاہیے اس پانی سے برکت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ وہ ابھی اپنے رب کے پاس سے تازہ تازہ آیا ہے ابھی وہ زمین کی گندگی اور انسان کے گناہوں کے اثرات سے بالکل محفوظ ہے اس لئے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش کے اندر نہانا مستحب عمل ہے سنت عمل ہے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ بارش میں اگر نہائیں تو اس کے اندر بے حیائی نہ ہوں اور برہنہ پن نہ ہوں یعنی بارش کے اندر نہانے میں سطر کا وہ حصہ کھولیں گے جو سطر کے اندر داخل نہیں ہے جسم کا وہ حصہ کھولیں گے جو سطر میں داخل نہیں ہے اپنا سطر ہم نہیں کھولیں گے اس سے لوگ کو دیکھا ہے کہ بارش کے اندر وہ نیکر پہن کر کے نہانا شروع کر دیتے ہیں اپنا سطر بھی کھول دیتے ہیں یہ چیز غلط ہے مستحب پر عمل کرنے کے لیے ایک نجائز چیز کا گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا بارش میں اگر نہائیں تو ہم اپنے جسم کا وہ حصہ کھول سکتے ہیں جس کے اندر جو ہمارے ستر میں داخل نہیں ہے اس لئے بارش کے اندر ہم نہا سکتے ہیں بارش میں نہانا مستحب عمل ہے حدیث سے ثابت ہے حضور پاک علیہ السلام نے بارش کے اندر اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹایا تھا اس لئے یہ بارش کے اندر ہم نہا سکتے ہیں لیکن خیال اس چیز کا رکھا رائے گا کہ ہمارا جو ستر ہے وہ لوگوں کو نہ دیکھ پائے اور ستر کے حصہ ہم کسی انسان کے سامنے نہ کھولے بلکہ ستر ڈھکا رہے باقی جسم کا حصہ ہم کھول سکتے ہیں فقط واللہ عالم